آج ہم بات کریں گے محکمہ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کی سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ سے کافی لوگوں کو فائدہ بھی پوچھتا ہے پینشنز بھی ملتے ہیں جو لوگ معذور ہوتے ہیں ان کو کافی چیزیں ملتے ہیں چاہے وہ سکوٹیز ہوں وہاں دیگر ویلچیرز ہوں وہ ضرور ملتی ہیں لیکن یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر بھی سلاراچوری کی ہیں یہ تصویریں ڈاک بنگلوں کی ہیں جہاں پہ ویلچیر جو ذرائع کے حوالے سے ہمیں خبر ملی کہ تقریباً سات مہینوں سے یہ ویلچیر یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس سلسلے میں ہمیں جو محکمہ کے مطلقہ آفسر ہیں ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئے لیکن ان کا موبائل جو ہے وہ سوچ آب تھا اور اس کی وجہ سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہو پایا لیکن یہ تصویریں دیکھنے کے بعد یہ ویلچیر دیکھنے کے بعد افسوس ہوا کہ راجوری میں کیا کوئی ایسا مستق شخص نہیں ہے جس کو ویلچیر کی ضرورت ہو کیا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو سکوٹیز کی ضرورت نہیں ہے وہی اس سلسلے میں ہماری بات نیشل کانفرنس کے بلوک جو سپوکس پرسن ہیں ان سے بھی ہوئی ان کا الزام تھا کہ محکمہ جو ہے وہ رشوت کھوری میں پوری طرح ملوث ہے اور شاید محکمہ کو کہی سے رشوت نہیں ملی اور یہ جو ویلچیر ہیں اب تباہی کے دہا میں بھی جا رہی ہیں اس کے سیٹے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہیں وہیں بلاک جو پیڑی کے نیشل کانفرنس کے سپوکس پرسن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کو ڈپٹک میشن راچوری کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر توجہ لینی ہوگی اور ان لوگوں کے خلاف کاروائی جو ہے وہ کرنی ہوگی جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے لیکن سوال بڑا ہے کہ سرکار کی طرف سے سکیمیں تو ضرور ہیں سرکار کی طرف سے لوگوں کو سوریات تو ضرور دی جا رہی ہیں تو کیا راچوری میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ویلچیر کا مجھتک ہے اگر مجھتک ہے تو پھر راچوری میں ویلچیر ٹاک بنگلو میں پچھلے سات مہینوں سے کیوں پڑی ہیں ذرائع کے حوالے سے خبر ملی اور یہ تصویری آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ٹاک بنگلو کی ہے اور وہیں اس پہ ہماری بات جو ہے وہ نیشنل کانفرس کے جو سپوکس پرسن ہے بلاک لیول کے ان سے بھی ہوئی ان کا الزام ہے محکمہ سوشل ویلس کے ویلفیر کے اوپر کہ ان کی طرف سے جو محکمہ میں رگت آرد ہو ہے وہ رشوت کھوری چل رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ ویلچیر جو ہے وہ کسی مستق شخص کو نہیں دی گئی کیونکہ ان کو رشوت نہیں ملی اس میں کتنی سچائی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ محکمہ سوشل ویلفیر کے آفیسران کیوں غفلت کی نیم میں کیا راچوری میں ایسا کوئی شخص نہیں جس کو ویلچیر کی ضرورت ہو اگر ضرورت ہے تو پھر یہ ویلچیر یہاں پہ کیوں پڑی ہے کیوں تباہ ہو رہی ہیں کیوں برباد ہو رہی ہیں کیوں سرکار کا پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ ویسٹ جا رہا ہے اور سرکار ان چیزوں کو لے کے کیا اتعام اٹھائے گی کیا اس سلسلے میں زلہ کمیشنر راچوری جو ہے وہ کوئی قدم جو ہے وہ اٹھائیں گے کیا کچھ کہنا ہے بلاک لیول کے جو سپوکس پرسن ہے نیشل کانفرنس کے ان کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہی اس ریپورٹ میں نیشل کانفرنس کے سپوکس پرسن ہے بلاک پیڈی کے راچوری سے ان سے بات کریں گے جب کیا کہنا چاہیں گے یہ راچوری میں آرٹیفیشل لیمت اور میکمہ سوشل ویلفیر کی غفلت کیا مانتے ہیں کہ یہ چھے سے سات مہینے کی کنڈیشن کے ساب سے کہ چھے سے سات مہینے کی یہاں پہ پڑی ہیں اور جو لوگ اس چیز کے مستق تھے ان کو اب تک یہ چیزیں نہیں ملیں بہت بہت شکریہ ریاض چودری صاحب کہ آپ ہمیشہ لوگوں کی بات اٹھاتے ہیں ایڈمنسٹریشن تک بن جاتے ہیں میں یہ شوشل ویلفیور کے افسروں کو کہتا ہوں اور خاص کا ڈی سی صاحب کو کہ اس چیز کی انکواری کی جائے جو لوگوں کو ملنا چاہیے تھا ان لوگوں کو ملی نہیں یا ڈاگ منگلہ میں اٹھا کے کیوں ان کو رکھا گیا ان کے پر دھول پڑی یہ واقعہ ہم نے دیکھی ہے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہی غریبوں کی بات اٹھاتے ہیں جو لوگوں کا حق ہے وہ اس کے دلانے کے لیے اس کے لیے میں پھر گزارش کروں گا ڈی سی صاحب سے ایک کمیٹی بنائے جائے اور ان کی انکواری کی جائے کیا مانتے ہیں کہ میکمہ کی طرف سے غفلت اور جن لوگوں کو حق ملنا چاہیے تھا وہ نہیں بلکل سو پرسنٹ اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے میکمہ کی انکواری ہونی چاہیے اور بلکل وہاں انکواری ہو کے اس چیز کی وجہ سے میکمہ کی طرف سے اب تک دی نہیں گئی ہے اور یہ آج یہاں پر تباہی کی طرف میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی کمیشن رکھی ہو انہوں نے پیسے لینے کے جن سے پیسے لیتے ان کو دینی تھی لیکن پیسے نہیں ملے اس لیے یہاں ڈاگ بنگلا کے اندر رکھے لوگ بہت سارے لوگوں کی یہ ضروریات گاؤں میں ہوتی ہیں بہت سارے ہینڈی کیپ چال نہیں سکتے ویلچیئر ہیں ان کو یہ دینی چاہیے تھے یہ نہیں دی اس لیے